لیکن کبھی مطمئن نہ ہوں جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے تعلیم انسان کو بولنا سکھاتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے اقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے شیرین کلام اور نرم زبان غصے کی آگ پر پانی کا کام کرتی ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے بوجھ اٹھانے والا کبھی کسی کا بوجھ بننا پسند نہیں کرتا اللہ نے ماں کو ایسا رتبہ دیا ہے کہ ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی بادت ہے ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگے ٹھوکر کے ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کنگال رہتا ہے جو اپنے کپڑوں سے یہ کام کرتا ہے کہ اپنے دامن سے اور آستینوں سے اپنا موں پہنچتا ہے حاجت کے وقت کپڑوں کو پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچاتا غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے بہترین نیکی ہے